اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے گھروں میں تو جناب آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہوگا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اپنے مجھے انسٹاگرام پہ بھی ضرور فالو کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں باشاہی مسجد دیکھیں کہ اتنا خوبصورت ویو ہے تو جناب ہم سب کو نیچر میں بھی اچھے اچھے چیزیں روڑنی چاہیے اگر ہم اپنی لائف کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو گائز ہمیں اپنی لائف کی ساتھ ساتھ تھوڑی بہت آؤٹنگ لازمی کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے انجوائی کر سکیں کیونکہ جناب میرا ماننا تو یہ ہے کہ آؤٹنگ کرنے سے ہم میٹلی طور پر بلکل فریش ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو ریپریشن ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے تو فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں تو ہم ایس تو پیس کو فالو کرتے ہوئے ہی اندر پہنچیں گلوز اور ماسک بہت ہی کمپسٹری تھے جو ہم نے بائی کیے ہیں باہر کافی ساری لوگ تھے جن میں گلوز بھی لیے ہوئے تھے اور وہ دس روپے کے تقریباً بلکہ ٹوینٹی روپیز کے دو گلوز دے رہے تھے اور یہاں پہ تقریباً لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر سب نے گلوز بائی کیا اور اندر آگے سب نے اتار دیئے ہیں تب نہ کچھ رہا نظر آ رہا ہوں کہ آپ کو تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم منارے پاکستان کے راستے سے ہوتے ہوئے ہی بازشاہی مسجد جا رہے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہ اس وقت شام کا ٹائم ہے کافی سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہر طرح کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کچھ آونٹنگ کر رہے ہیں کچھ پکچرز بنا رہے ہیں اور کچھ ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ تو گائز یہ دیکھیں مینارے پاکستان یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے ہم مینارے پاکستان کے راستے سے ہوگی بازشاہی مسجد کے اندر جائیں گے انٹر ہونے سے پہلے یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں میرے ساتھ بچوں نے بہت ساری چیزیں لیئے یہاں پہ تو شام کا ٹائم ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے اور میں نے ویلوگ بھی بنانا ہے اس وجہ سے ہم ڈائریکٹ واس کے اندر انٹر ہوتے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو گائز آپ رش دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اور بہت خوبصورت شام کا ٹائم ہے تو سب کچھ بہت سارا ویو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ چونکہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہاں پہ آسان ہو رہی ہے اور اتنی زبردست فیلنگ آ رہی ہے سکون محسوس ہو رہا ہے تو آپ بھی سن سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے چونکہ مغرب کا ٹائم ہے تو گائز اب ہم اندر انٹر ہوں گے کتنا خوبصورت فیو ہے مغرب کا ٹائم ہے یہاں پہ لائنس لگی ہیں اندر جانے کے لیے زیارات کرنے کے لیے ویسے تو میں کافی ٹائم آئی ہوں لیکن میں اندر کبھی نہیں دی اس میں اٹھپا میں نے بلوگ بھی بنانا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اندر جاؤں گی اور آپ کو سب کچھ اندر کو بیو دکھاؤں گی دیکھیں پہلے میں جانے سے پہلے آپ کو باہر کا خوبصورت نیو دکھا رہی ہوں یہاں پہ بہت ساری لوگ موجود تھے اور سب زیادہ تر لوگ اپنی پیکچرز لے رہے تھے مغرب کے ٹائم تھا بہت ہی حسین منظر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ چونکہ ہم نے لائن میں لگنا تھا تو مجھے واپس لائن میں جانا ہوگا کیونکہ لائن بہت بڑی تھی اور ہمیں ویٹ کرنا پڑنا ہے اندر جانے کے لئے لیکن میں نے اندر بھی مس جانا ہے دیکھیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی لائن ہے لیکن پھر بھی ہمیں اندر جانا ہے تو اس وجہ سے میں ویٹ کر رہی ہوں تو جناب ہم اندر پہنچ چکے ہیں یہاں بھی اتنی بڑی لائنز لگی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی رولز کے مطابق چلتا ہے اور کسی کو بھی اللہ نہیں ہے کہ وہ ایسے لائنز توڑ کے آگے بھاگ جائے تو ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں میں فچ ٹائم اندر انٹر ہوئی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں پہلے نہیں آئی کبھی کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا اس وجہ سے میں باہر سے ہی دیکھ کے چلی جاتی تھی لیکن اس طفح میں نے ولوگ بنانا تھا اور میں نے سوچا کہ میں اندر بھی دیکھ لیتی ہوں اندر کوئیوں دیکھ لیتی ہوں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ رشتہ ہمیں صبر سے کام لینا پڑا تو ہم نے ویٹ کیا تو گائز شاید اندر جو زیارت ہیں ان کی مووی بنانا الاؤ نہیں تھا بٹ میں نے آپ کے لئے بنائی کیونکہ مجھے ویسے بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ نہیں الاؤ ہوتا تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تمام زیارت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کے غلاف اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پڑھ لیں آپ ساتھ تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاف روزہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلیر سب کچھ نہیں تکھا پا رہی بٹ آپ لوگ کے لئے میں نے یہ بنا لی جو کہ نہیں بنانے چاہیئے تھی شاید کیونکہ وہاں پہ علاوہ نہیں تھا اور میں نے رولز کو بریک کیا سوری ٹو آل بٹ سو گائز کافی دیر اندر رہنے کے بعد ہم لوگ واپس باہر کے راستے سے آ چکے ہیں میں اوورویو آپ کو دیتے جاؤں گی اتنا خوبصورت منظر دکھائی دے رہی یہاں پہ اور گائز اس وقت چونکہ کافی ٹائم ہو گیا اور ہمیں واپس گھر بھی جانا ہے تو ہمیں اس وقت باہر جانا ہوگا میں آپ کو یہاں سے خوبصورت سارا بھی دکھا کے جاؤں گی جی جناب تو آج کا ویلو ختم ہوا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلوگ کے ساتھ اپنے کے لئے خدا حافظ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو گائز ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ